ابھی آپ کو براہ راستی شلیں گے نون لکھ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستانی عوام نواز شریف کو موقع دیں گے اور وہ پاکستان آ کر پاکستان کے مستقبل کی بہتری کے لیے کام کریں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نون لکھ کے رہنما موجود ہیں اور ان کی جانت سے میڈیا سے بات چیت کی جا رہی ہے انہوں نے یہی کہا کہ نواز شریف ایک دفعہ پھر واپس آئیں گے تو خوشحالی واپس آئے گی اور ایک دفعہ پھر سے ان کے استقبال کی تیاریاں جس طرح سے نون لکھ نے جاری رکھی ہوئی ہیں نواز شریف سعودی عرب میں موجود ہیں چار سے پانچ دن کے بعد وہ پاکستان دبائی کے راستے سے پہنچیں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو ہماری قانونی ٹیم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے قانون کا بھی سامنا کریں گے عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے کیونکہ ان کو یہ ان لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جنہوں نے لوٹ مار کی ہوتی ہے یہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جو بالٹیاں لے کر کنستر لے کر اور ڈسپن لے کر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چار سال ہیں وہ عوام کے مشکلات میں گزارے ہیں اس لیے کسی قسم کا ریاکشن آ سکتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سر اونچا کر کے فخر کے ساتھ اکیس تاریخ کو تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم جس کو سازش کے تحت نکالا گیا وہ پاکستان واپس آئیں گے قانون کا بھی سامنا کریں گے عدالت کا بھی سامنا کریں گے دیکھیں یہ لادلہ تو وہ ہے جس نے ملک تباہ کر دیا جنہوں نے اس کو لادلہ بنایا انہوں نے ملک کے ساتھ دشمنی کی انہوں نے ملک کے ساتھ سازش کی یہ سائفر کبھی کبھی جھوٹ کبھی یہ لوٹ مار توشہ خانہ کسی چیز کا جواب نہیں ہے کسی چیز کا تو عمران خان کو لادلہ بناتے بناتے ملک کے ساتھ دشمنی کی لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف پھر سب کچھ ٹھیک کرے گا پاکستان کی عوام کو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکلات سے نکالا دیکھیں مائنس وان ہونا یا مائنس ٹو ہونا یہ کسی عدالت کا کام نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کی طاقت ہے اور پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے گی وزیر آزم وہ بنے گا اور پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کا حق دار جو ان کو مہنگائی سے نجات دلائے جو ان کو بیروزگاری سے نجات دلائے جو ان کو مہنگے بجلی کے بلوں سے نجات دلائے وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب مریم مورنگ زیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے نواز شریف نے دشت گردی تبنائی بہران سے نکالا ہے